بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں میسیز نمید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہے سیج فوڈ اور بلوکز تو امید کرتے ہیں ہم سال لوگ خیلی سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لیے بہت اچھی سے ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں آج ہم بنائیں گے چومپ فرائی کریں گے کرسپی فرائی جو کہ بہت ہی مزیکی بنائیں گے اور بہت ازی طریقے سے ہم بنائیں گے تو آج ہم یہ ریسپی آپ سے شیئر کریں گے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت سند آئے گی بہت سوفٹ اندر سے سوفٹ اور اوپر سے بہت کرسپی ہوں گی تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا تقریباً ایک کلو میرے پاس چوبز تھی بٹن چوبز تو ان کو ہم نے اس طرح کٹ کر لیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ڈیٹیل تک ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی اینڈ تک آپ نے میری ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اب سب سے پہلے ہم نے اس چوبز کو ہم نے تھوڑا سا ککا لینا ہے گلا لینا ہے اس کو ایک برتن میں ڈال کے جب نے دھوکے خوش کا کر رکھ لیا ہم اس کو ایک پین میں ڈال لیتے ہیں تو یہ ریسپی بہت اچھی ہے بہت مزیکی بنیں گی آپ کی چوبز تو آپ نے روڈ ایک بچ کو ٹرائے کرنا ہے چلے پہ میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویسپی کو تو یہاں پہ میں ڈال لیا اس میں سارے جو اپنی میٹ اس میں ڈال دیا اس میں روڈ سوڈ ڈال دیا جو کہ اس کے لئے انہف ہوگا ٹیسٹ کے سابrenoaksi لے سوکھا دھنیا بورڈا ڈال لیا ہے اور ہاف ٹی سپن میں اس میں خوش کا جیرہ زیرہ وائٹ زیرہ ڈال دیا ہے اور وون ٹی سپن میں سلال مش بورڈا ڈال دیا ہے اور یہ لیشن کا پیسٹ ہے لیشن کو میں نے کوٹ لیا تھا کندی میں اس کا وہ پیسٹ نہیں بنایا تھوڑا سا دردرہ سا ہے تو یہ اس میں ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اور اب تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے اس میں یہ کک ہو جی ایک گلاس ہم نے پانی استعمال کرنا ہے تو اس کو کک کریں گے تو تقریباً پندرہ بیس منٹ میں یہ تقریباً نانٹی فائی پرسن ہم اس کو کک کرنا ہے تو پندرہ بیس منٹ میں انشاءاللہ یہ گل جائے گا اب ہم اس کو چولے پر رکھتے ہیں یہ دیکھیں مبائل آ چکا ہے اب ہم اس کو ہلکی آج پہ دھیمی آج پہ پکائیں گے تاکہ اس ہی پانی میں یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور اتنی ناغلیں کہ یہ جسے ہڈی سے اس کا جو ہے بوٹی الگ ہو جائے بس نائٹی فائیو نائٹی پرسنٹ اس کو کک کرنا ہے تو یہ دیکھیں تو کہ میں بیس منٹ گزر چکے تھے تو میں نے چیک کیا تو بہت کم پنی رہ گیا ہم نے پانی کو کشکا لینا ہے اور یہ جو ہمارا میٹ ہے یہ بلکل گھل چکا ہے تو پھر ہم نے اس کو لگ کر لینا ہے اس میں سے نکال کر اس کو ٹھڑا کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو نیکس ٹیپ اس کو فرائی کرنا ہے تو پھر ہم وہ پروسیدیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک خالی بول لے لیا ہے تو اس میں اب ہم نے ڈالی یہ دو چھمجھ مپس بیسن کے ہے اس کو چھان کے رکھ لیا تھا دو چھمجھ بیسن کے ڈال دیئے ہیں اب دو چھمجھ مپس سہد دہی ہے گھر کا چھمجھ بیسن کے پھر ہم نے پھینٹ دیا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے اب میرے پاس ہف ٹی سپون چلی فلیکس ہیں ریڈ چلی فلیکس وہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے لیا ہے فوڈ کلر یلو فوڈ کلر جو ہم لوگ زردے میں ڈالتے ہیں وہ والا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور ٹو ٹی بل سپون میرے پاس ہے سیر کا وائٹ ویننگر وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اب اس میں میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون کی ممک میں زیرہ ہے وائٹ زیرہ وہ ہم ڈال دیں گے اور ون پینچ دو دفا میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ اجوائن ہے تھوڑی سے اجوائن ڈال دی ہے ون فو ٹی سپون سے بھی کم ہوگی ٹو پینچ ڈال دی ہے یہ تھوڑا سا ہمیں پاس ون ٹی سپون میں نے لیا ہے سابس سوکا دنیا اس کو ہاتھ پہ مسل کر تھوڑا سا اس کو اس طرح توڑ لیں گے تو اس میں ڈال دیں گے اس کی بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم ہمیں چوب کو فرائی کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی لک لگتی ہے اوپر یہ نظر آتا ہے ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم نے نمک اتنا ڈال لیا ہے جو اس امیزہ جو ہم نے تیار کیا اس کے لیے اناف ہو کیونکہ جو ہم نے میٹ بلایا اس اس میں نمک مرچ ہر چیز پورے تھے اب تو بسا پانی ڈال لیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ اس طرح کا بیٹر ہو جائے کہ یہ نہ زیادہ پتلا ہو نہ ہی گاڑا ہو کیونکہ یہ اس کو اچھی طرح اس کو چوب کے ساتھ لگ جائے چپک جائے بس اتنا ہی ہم نے تیار کرنا میں اس میں ڈالوں گی یہ میرے پاس ہے کسوری میتھی ہاف ٹی سپون یہ بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے اچھے کلر کے لیے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کاشمیری لال مرچ یہ صرف کلر کے لیے ڈال لیا ہے اسی اتنی تیک ہی نہیں ہوتی تو یہ بس ہم ڈال کر ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ہم اس کو چوب کے اوپر لگا لیں گے اچھے طرح سے یہ تیار ہو چکا ہے ہمارا بیٹر تو اب صرف اس کو ہم نے اس میں لگانا ہے ڈپ کرنا ہے جس فائف سکس میرٹ میں یہ فرائی ہو جائیں گی کیونکہ گل تو پہلے ہی چکی ہے تو بس اس کو فرائی کرنا ہے جتنے میں کرسپی ہو جائیں چار سے پانچ منٹ لگیں گے تو یہ سب فرائی ہو جائیں گے تو اس طرح ہم نے چمج کی مدد سے سارا اس کے اوپر لگا لینا ہے ایک کوٹ جیسے لگ جائے لے اوپر آ جائے بس اتنا ہی ہمیں چاہیے تو اب ہم سب کو بارے بار اس طرح کر لیں گے کوٹ کر لیں گے لگا لیں گے تو میں اب اب سب اس میں لگا جا کے اس امیزے میں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں ساری چوپس تیار ہیں سب کے اوپر میں نے لگا دیا بیٹر اب ہم نے آئل کو چھولے پر پین رکھ دیا تا اس میں ڈال کے گرم کر لیا ہے میٹم کو نو فلم کر لیا ہے اب ہم اس میں اکے کر کے چوپس ڈال لیں گے اور اس کو دھیمی آج پر تھوڑا فرائی کریں گے بہت دھیمی بھی نہ ہو نہ ہی زیادہ تیز ہو تاکہ یہ بہت آئل جس بھی نہ کر لیں اور یہ کسپی سے بن جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سائٹ سے ہو چکی ہے دو ایک منٹ تکیبن ایک سائٹ سے لگے گا اور دو تین منٹ دوسری سائٹ میں تو اس طرح ہم ساری اس طرح فرائی کر لے گئے بہت ہی پیاری فشبو آ رہی ہے یقین مانگے بہت ہی مزے کی ماری ہے دیار ہوئی تھی تو کھانے میں بہت ہی مزے کی تھی بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ اپنے بہت اپسند کی ہے آپ ایک بار میری ریسپی ٹرائے کریں گے تو یہ دیکھ لیے ماشاءاللہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہے کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ایک بار اس کو ٹرائے کرنا ہے اور آپ کو بہت اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دی دیئے اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کو ٹریک ویشن آپ کو ملتا رہے تو پیچھلتے ہیں ایندہ کسی ریسپی ساتھ ملاقات کو ہوگی تک اللہ حافظ ڈیک کیئر موسیقی موسیقی موسیقی